ہیلو دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ریجیڈنس سرٹیفیکٹ یا ڈومی سیل بنوانے کے لیے ضروری سی آئی ڈی آر نمبر کے لیے ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اون لائن پروسس سی آئی ڈی آر کے لیے اپلائی کرنے کا اس کے علاوہ سی آئی ڈی آر نمبر بنوانے یا ریجیڈنس سرٹیفیکٹ بنوانے کے لیے اوف لائن ڈوکیمنٹ بھی سبمیٹ کروانے ہوتے ہیں تو یہاں سے سی آئی ڈی آر نمبر اون لائن جنرلیٹ کروا کے اس کے بعد آپ کو کچھ ڈوکیمنٹری پروف کے ساتھ تحصیل آفیس میں جا کے اپنا سی آئی ڈی آر نمبر جنرلیٹ کروانا پڑے گا اس کے بعد آپ ریجیڈنس سرٹیفیکٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سرل پہ لوگن کرنا ہے اگر آپ نے سرل پہ آئی ڈی نہیں بنائی ہوئی تو یہاں پہ جیسے ریجیسٹر ہیئر کا اپشن دے رکھا ہے یہاں سے آپ ریجیسٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد لوگن آئی ڈی بنانے کے بعد آپ لوگن کریں گے سرل کو یہاں پہ اپلائی فور سرویسز کا اپشن ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ سرچ کرتے ہیں ریجیڈنس سرٹیفیکٹ سے تو یہاں پہ بلکل لاسٹ میں اپشن ہے یہ حریانہ ریجیڈنس سرٹیفیکٹ اس پہ آپ کلک کریں لیکن اس پہ کلک کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دومی سیل اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو سی آئی ڈی آر آئی ڈی جنریٹ کرنی پڑے گی اب یہ سی آئی ڈی آر آئی ڈی کیسے جنریٹ کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہاں پہ اپشن ہے آپ دوبارہ سے ویو آل آویلیبل سرویسیز میں جائیں گے یہاں پہ اگر سی آئی ڈی آر لکھ کے سرچ کریں گے تو یہ سب سے اپر اپشن آرہا ہے سیٹیزن ریجیسٹریشن یہاں سے آپ سی آئی ڈی آر کے لیے ریجیسٹریشن کر سکتے ہیں اگر ریجیسٹریشن پہلے سے کیا ہوا اس میں کچھ اپ ڈیٹ کرنا ہے تو یہاں سے اس کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کے لیے ریجیسٹریشن پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ یہ ڈیٹیلز آپ کو اینٹر کرنی ہے سی آئی ڈی آر کے لیے سب سے پہلے سیٹیزن نیم اب یہاں پہ ہندی میں بھی ہمیں نام اینٹر کرنے ہیں جو ڈیٹیلز ہم یہاں پہ فیل کریں گے ان کی ہندی رائٹ ہینڈ سائیڈ میں فیل کرنی ہے تو ہندی میں کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے ایک تو وہی اپشن ہے جو ہندی کے فونٹ ہوتے ہیں ہمارے مایکروسوفٹ ورڈ میں آپ ٹائپ کریں وہاں سے کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں ایک دوسرا اپشن ہوتا ہے گوگل ہندی انپوٹ ٹول جیسے میں نے انسٹال کر رکھا ہے یہاں سے آپ کو بالکل رائٹ ہینڈ سائیڈ میں یہ دکھ رہا ہوگا انگلیس لکھا ہوا اینجی اس پہ کلک کر کے اگر آپ ہندی سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد جیسے ہم موبائل میں میسز ڈائپ کرتے ہیں جیسے مجھے لکھنا ہے اب یہی نام تو میں اے آر ٹی آئی یہی بٹنز پریس کروں گا اور ہندی میں آ جائے گا میرے پاس یہاں سے اگر یہاں پہ کلک نہ کر کے آپ اے آر ٹی آئی پریس کر کے اور انٹر یا سپیس پریس کرتے ہیں تو بھی یہاں پہ اٹومیٹک نام ہندی میں آ جائے گا یہ جو گوگل ہندی انپوٹ ٹول ہے یہ ان کے لیے بھی یوزفل ہے جو جن کو ہندی کی ٹائپنگ نہیں آتی لیکن ان کو ہندی میں کام کرنا پڑتا ہے میسز کی طرح ہی ٹائپ کر کے آپ ہندی میں ٹائپ کر سکتے ہیں اب میں باقی کی ڈیٹیلز فیل کر لیتا ہوں یہاں پہ ڈیٹیلز انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ جو فوٹو اپلوڈ کرنا ہے اس کا سائز بیس کے بی سے پچاس کے بی کے بیچ کا ہونا چاہیے اگر آپ کو فوٹو ری سائز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ گوگل پہ سرچ کر دیں گے ری سائز فوٹو اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو فوٹو کو آن لائن ری سائز کر دیتی ہیں اس کے بعد یہاں سے اپنی ایڈریس ڈیٹیلز سیلیکٹ کرنی ہے یہ ساری ڈیٹیلز انٹر کرنے کے بعد اور پھر ہم کیپچا انٹر کر کے اس کو سبمیٹ کر دیں گے ایک بار سبمیٹ کرنے کے بعد ہماری اپلیکیشن سبمیٹ نہیں ہوتی اس کے بعد یہاں پہ سبمیٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی انیکچچر جیسے اپنے ایڈی پروف بغیرہ اپلوڈ کرنے ہیں تو یہاں پہ اپشن آ جائے گا انیکچچر کا اگر نہیں کرنے تو دوبارہ سے یہاں پہ سبمیٹ پہ کلک کرنا پڑے گا اب یہ ایک نولیجمنٹ آ چکی ہے سی آئی ڈی آر کے لیے آپ کا فرم سبمیٹ ہو چکا ہے یہاں سے آپ سی آئی ڈی آر نمبر جنریٹ ہونے کے بعد پھر آپ ڈومی سیل یا پھر جس کو ریزیڈنس سرٹیوکیٹ بھی بولتے ہیں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جلدی ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جائے ہند